ہیدر کا ایک ایفی ڈیوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں گلام ہیدر کے ساتھ جو شادی ہوئی اس کو لے کر کے ساری باتیں کہی گئی ہیں اور ماتا پتا کو اس میں لالچی بتایا گیا ہے جو بقیدہ ایفی ڈیوٹ وائرل ہو رہا ہے اس ایفی ڈیوٹ میں پھوٹو بھی لگی ہوئی ہے اور وہ ایفی ڈیوٹ نیوز اٹین کے پاس بھی موجود ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سولہ اپریل دو ہزار چودہ کا یہ ایفی ڈیوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے گرام کے ساتھ گر سے بھاٹ کر اس نے شادی کی تھی اور ماتا پتا پتا پر آروپ لگائے تھے ماتا پتا کو لالچی قرار دیا تھا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ گلام ہیدر کے ساتھ سیما ہیدر کی ریمانی ماتا پتا کو لالچی بتا دیا اور اب آئی ہیں بھارت میں سچن کیلئے سولہ اپریل دو ہزار چودہ کا یہ ایفی ڈیوٹ ہے جو وائرل ہو رہا ہے جس میں گلام ہیدر سے شادی کی بات ہے اور ساتھی یہ بھی کہ ماتا پتا لالچی یہ بات پہلے بھی سامنے آئے کہ گلام ہیدر سے شادی سے پہلے ہی نکاز سے پہلے ہی لگ بھگ ایک ہفتے پہلے سیما ہیدر نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا ماتا پتا سے ان کی باتچیت بند ہو گئی تھی اور اس کے بعد گلام ہیدر کے ساتھ ان کا پریم ویباہی تھا لیکن رشتے ایسے بدلے کے گلام ہیدر نوکری کے لیے ودیش گئے اور ادھر سیما پبجی پر سچن سے ملتی ہیں اور پھر ان کا کہنا ہے کہ سچن سے ان کی باتچیت ہوئی دوستی ہوئی اور پھر ان کو سچن پسند آنے لگے دونوں نے نیپال میں ملاقات کی جہاں پر پشوپتی ناک مندر میں انہوں نے شادی کی یہ دعوے سچن کے ہیں اور سیما کے ہیں بھارت اپنے چار بچوں کے ساتھ سیما آئی ہیں اور جب سے وہ آئی ہیں جب سے یہ خبریں میڈیا میں آئی ہیں تب سے ہی تہل کا مچا ہے اب یو پی ایٹی ایس کے ساتھ ہی آئی بی کی بھی انٹری ہو چکے اس ماملے میں جانچ پڑتال میں تو ہیمانشو ہمارے سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جو لگاتار اس خبر پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہیمانشو جب سیما کی کہانی سامنے آئی تھی پیار والی تب یہی کے لوگ تھے جو ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے گھر پر جمعورہ لگا رہتا تھا اور سیما بھا بھی بلاتے تھے پیار بھی کرتے تھے اور یہ بھی خبر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان دونوں کو آردھیک طور پر بھی سپورٹ کیا لیکن اب جب کچھ شک گہر آ رہا ہے تو ویروت بھی شروع ہو گیا کون ہیں یہ لوگ جو ویروت کر رہے ہیں بلکل دیکھیں آپ کو بتا دے کہ یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں جہاں پر کچھ مائلائیں آئی تھی یہاں پر ویروت کرنے کے لیے تکتیاں لے کر آئی تھی بتایا جا رہا ہے دلی کے دلشاد گارڈن سے آئی تھی اور یہ جو مائلائیں آئی تھی یہ تین مائلائیں تھی ہاتھوں میں تکتیاں لیے تھی اور اس میں سپس لکھا ہوا تا کہ سیما حیدر کو پاکستان واپس بھیجا جائے لہذا اسی کو لے کر یہ ویروت کرنے آئی تھی لیکن جو گاؤاسی ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں گلی مولے کے لوگ ہیں انہوں نے ان مائلاؤں کا ویروت کیا اور ان کو یہاں سے خدیر دیا لیکن اس دوران انہوں نے بیان دیتے ہوئے ضرور یہ کہا کہ جس طریقے سے پاکستان میں بہن بیٹیوں کا ریپ ہوتا ہے بالاتکار ہوتا ہے سیما حیدر سے ایجنسیا پوچھتاچ کر رہی ہے جس طرح کی چیٹس اس نے کی ہیں اس کے بعد ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں چیٹس میں سیما حیدر نے کچھ کوٹس کا استعمال کیا ہے اور ان کوٹس کے بارے میں جب سیما سے سوال کیا گیا تو سیما اس سے بچتی ہوئی نظر آئی سیما حیدر کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف سچن کے پیار میں پڑھ کر اپنا سب کو چھوڑ انڈیا پہنچی ہے سیما کا دعویٰ ہے اس نے صرف سچن کے خاطر ہی اپنا پورا پریبار چھوڑا اپنے پتی کو چھوڑا تین دیشوں کا سفر کیا اور سب سے بڑا خطرہ اٹھا کر بھارت میں انٹری کی اتر پردیش ایٹی ایس کی تین سیما حیدر کی انہی دعویٰ کی پڑھتال کر رہی ہے دو دنوں کے اندر سیما اور سچن سے ایٹی ایس کی تین قریب سولہ گھنٹے تک پوچھتاچ کر چکی ہے سیما کے پاس ملے پاسپورٹ، فون اور سم کی پڑھتال کی گئی ساتھی سیما کے تمام جوکومنٹس بھی انویسٹیگیشن ٹیم کی نظر ہے اور انہی سب چیزوں سے سیما پر شک پیدا ہوا اور شک سے پیدا ہوئے سفال جن کا جواب بخوبی سیما نے دیا لیکن یہ بھی اس کے صرف سچن کی سیما ہونے پر شک پیدا کرتے ہیں سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق اب ایٹی ایس کے جانچ فوفی اور فل شبد پر آٹھٹ کی ہے چیٹ سے فوفی اور فل شبد کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو بتا دے عام طور پر فوفی شبد کا استعمال آئیس آئی ایجنٹ تپ کرتے ہیں جب جو دوسرے دیش میں ہوتے ہیں اور جانکاریاں ساجہ کرتے ہیں اپنے دیش میں اس کے علاوہ فل شبد کا استعمال تپ کیا جاتا ہے جب آئیس آئی ایجنٹ کو پیسے کی مانگ ہوتی ہے لہٰذا اب ایٹی ایس کی تفتیش سٹیج ہو گئی ہے اور جس طریقے سے سیما گلام ہیدر کے فون سے ہی چیٹز ڈیلیٹ ہوئی تھی اس کے بعد فوفی اور فل شبد کا استعمال کیا گیا ہے اور لگاتار اسی پر اب جانشٹکی ہوئی ہے اور اس پر تفتیش ایٹی ایس نے تیز کر دی ہے سچینو سیما سے ایٹی ایس نے اپنی پوچھتا اچھ میں سب سے اہم سوال جو پوچھا وہ یہ کی سیما اور اس کے چار بچے بینہ روکٹو کیسے گریٹر نوڑا تک پہنچے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ملی کہ سیما کا پورا کراچی سے انڈیا کا روٹ ایٹی ایس کے ہاتھ لگ چکا ہے سیما کا کراچی ٹو نوڑا روٹ کراچی سے شاہ جہاں گئی سیما شاہ جہاں سے نیپال پہنچی نیپال سے بیہار بورڈر کے ذریعے انٹری کی سیتا مڑی زلے میں بھی ملی لوکیشن سیتا مڑی سے گریٹر نوڑا پہنچی سیما پاکستان مول کے رہنے والی سیما حیدر اور اس کے بھارتی پتی سے جڑے ماملے میں جس طرح سے اتر پردیس پولیس کی ایٹیس کی ٹیم لگاتار انویسٹیگیشن کر رہی ہے لگاتار پوستاج کر رہی ہے اب کئے نئے انپوٹس نکل کے سامنے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں پولیس ستروں کی اگر مانے تو جس طرح سے اس ماملے میں لگاتار پوستاج کی جاری تھی اسی ماملے میں اب بیہار کنیکسر بھی نکل کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ جب یو پی ایٹیس کے دوارہ یہ پوچھا گیا کہ آخر آپ نیپال سے بھارت پہ کیسے پرویش کیے تو سیما حیدر اور اس کے پتی کے دوارہ بتایا گیا کہ نیپال سے وہ بیہار راجے میں پرویش کی ہے اور بیہار راجے میں جو سیتا مڑھی ڈسٹک ہے وہاں پہ پرویش کی تھی اور وہاں پرویش کرنے سے پہلے سیتا مڑھی کے بارے میں بہت اچھا خاصا جو جانکاری ہے وہ جھٹایا گیا تو جاج ایجنسیا فلحال اپنے اپنے کام پر جھٹے ہوئی ہیں یہاں ہم رکیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری فوراں ہوں گے حاضر کہیں مجھ آئے گا